اسلامبال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ملکی اور بین القوامی انجیوز کی گیر ملکی فنڈنگ کی نگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے ملکی اور بین القوامی انجیوز کی فورن فنڈنگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی قائم کرتی ہے اسے رکنی کمیٹی کی کنوینئر وزیر قانون و انصاف سینیٹر آسل نصیر تاریٹ ہوں گی دیگر میمبران میں سیکٹری اقتصادی امور ڈیویشن سیکٹری خارجہ امور سیکٹری وزار تداخلہ سیکٹری فینانس ڈیویشن اور سیکٹری قانون انصاف شامل ہیں کابینہ ڈیویشن نے کمیٹی کے قیام کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے کمیٹی کی تین رکنی ٹی او آرز بھی جاری کرتی گئی ہے کمیٹی ان چیلنجز کا جائزہ لے گی جن کے ذریعے قومی اور بین القوامی انجیوز کو فورن فنڈنگ ملتی ہے